سولن کے بس ٹینڈ پر دن دہاڑے سرکاری بچ میں تاش کا کھیل چل رہا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ کھیل سرکاری بچ میں ہی چل رہا تھا اور کھیلنے والے بھی سرکاری کرمچاری تھے گپ سوچنا کے آدھار پر جب چینل نے موقع پر پہنچی تو وہاں قریباً ساتھ لوگ ایک ساتھ کھیل کا مجھا لے رہے تھے اور میڈیا کو سامنے دیکھ کر ان کے پسی نے چھوٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ فری ہوتے ہیں تو وہ منورنجل کے لیے تاش کھیلتے ہیں لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کیا سرکاری بچ میں ہی تاش کھیل سکتے ہیں تو وہ اس کا کوئی سپسٹ اتر نہیں دے پائے ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کا ڈیوٹی ٹائم تھا لیکن کھیل میں جیتنے کی لازہ انہیں ڈیوٹی پر جانے سے باندھ رہی تھی موسیقی اور سکھیں she Dragon اس سیم سے کھیل سکتے ہیں تو بس کے اندر کھے سکتے ہیں جنابس اسی تو کہیں بھی نہیں ہیں دیٹ کینے چھوٹی سے جانی ہو جadore subtitle ابی سبح ڈیوٹی سے آئے پہرارہ بزی کا در ہمارے پاس چل پڑھتے ہیں تو بارہ بیس تو ہو چکے ہیں اس کے بارہ پہلا ٹائم یہی نہیں اس بارے میں اچھا دکاریوں کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی ان کی جانکاری میں ہوتے ہوئے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا کیونکہ جب اس بارے میں اڈا انچار سے پوچھا گیا تو ان کا اور بھی حاج سے پرد بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جب بھی کرمچاری فری ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبار کھیل لیتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بس میں کھیل سکتے ہیں تو ان کے پاس اس پرسن کا کوئی اترن نہیں تھا ایسا تو نہیں ہے جو آدھا نہیں جلتا پر وہ ایسے کھیل دے رہتے ہیں کئی باری ایسے ہر روز تو نہیں کھیلتے ہیں کبھی ہم نے تو دیکھے نہیں ابھی کبھی بیچ میں ہوتا ہے جیسے ٹائم ہوتا ہے نا ان کے پاس بھی چلو بیلے ٹائم ہے بیلے ٹائم ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلتے رہتے ہیں باقی جوا جاتا نہیں کھیلتے ہیں بس میں کھیل سکتے ہیں بس میں کھیل دو سکتے ہیں اگر آپ کو پتا تھا تو آپ نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی ان کو نردیش نہیں دیئے کار بھائی کھیلنا چاہیے دے دیئے کئی باری بول دیا ان کو بھائی جاؤو آپ یہاں سے اور مت کھیلا کرو موسیقی